بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی انتخابی عمل کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور دلچسپی کی حمل خبر یہ ہے کہ کون کہاں سے کاغذات نامزد کی حاصل کر کے جمع کرا رہا ہے جو اہم قیادت ہے ملکی سیاسی چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں شہباز شریف صاحب ہوں نواز شریف مریم نوازیت دیگر ان کے حوالے سے ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور دلچسپ عمل یہ کہ پرویز لائی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چھے حلقوں سے انتخاب لڑیں گے تین قومی اسیمبلی کے تین صوبائی اسیمبلی کے تو اس سلسلے معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے پھر الیکشن کمیشن نے نیا ذابطہ اخلاق بھی جاری کیا اس میں کیا نیا ہے اور کیا ذابطہ اخلاق پر امدرامت ہو پائے گا ماضی کی طرح یا نہیں تحریک انصاف مسلسل لیول پلینگ فیڈ نام ملنے کا شکبہ کر رہی ہے لطیف فوسہ صاحب مقاطب ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ روک سکتے تو روک لو عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے جے یو آئی اور متحدہ قومی مومنٹ البتہ جو کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ ہے دو دن کی اس میں توسیح کا مطالبہ کریں کہ یہ وقت بہت کم ہے تو یہاں سے پروگرام کا آغاز بھی کریں گے لیکن آج کا ایک اور بڑا اہم موضوع آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہے وہاں پہ وہ سینٹ کوم کے چیف ہوں یا ان کے سیکیٹری ای آف سٹیٹ ہوں یا تینک ٹینکس اور میڈیا وہ اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پاکستان کا موقف ان کے سامنے رکھ رہے ہیں بڑی اہم سٹیٹمنٹ انہوں نے کہ پاکستان بلوک پولٹکس پر یقین نہیں رکھتا اس سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہوگا اس سے کیا ہمارے آنے والے دنوں میں جو تعلقات ہیں دیگروں مالک میں اس کی سمت کا تعین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور پھر پاکستان کلپجستان میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے سرفراز بنگلزہی آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں لیکن آج پروگرام میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ صاحب ہیں کون اور ان کی جو سرنڈر کرنا وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے نہ صرف یہ بلکہ ستر ان کے ساتھ دیگر دہشتگر تھے جنہوں نے نگران وزیر اطلاعات کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ہتھیار ڈالے ہیں اور گرزار امام شمبے جو ہیں انہوں نے بھی ہتھیار ڈالے تھے شامی صاحب ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے یہ کہاں کہاں کونسی بارداتوں میں ملوث سے ڈیٹیل آپ کے ساتھ دے رکھیں سرے دست آئیں دے انتخابات جاج بشیر صاحب بھی جاج بشیر صاحب کی گاڑی بار فائرنگ تو نہیں ہوئی لیکن جہاں سے گاڑی گزر رہی تھی وہاں پر فائرنگ ہوئی یہ چونکہ وہ اڈیالا جیل سے آ رہے تھے نا عمران خان صاحب کے دو کیسے کی سماعت کر کے تو راول پنڈی سے گزر رہے تھے تو وہاں پر جس حصے سے وہ گزرے وہاں فائرنگ ہوئی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا اصل تو خبر مجھے کچھ در پہلے یہ ملی کہ وہاں دو افراد کے بیچ پھڑا ہو رہا تھا لڑائی جھگڑا کسی ایک نے فائرنگ کر دی وہ ہوائی فائرنگ کے تاثر مل رہا ہے تو وہاں سے چونکہ وہ گزر رہے تھے تو زریبہ جائے سب گزر رہے ہیں تو کہاں تو کھڑے ہونے تھے کیونکہ جائج بشیر صاحب جو ہے انہوں نے تمام بڑے سیاسی لیڈر جو ہیں ان کے مقدمات کی سماعت دی تو اس لیے ان کی اہمیت سمجھے نا اس لیے ہوائی فائرنگ بھی ہوگی وہاں سے گزر رہے ہیں انہوں نے خبر بنے گی سب کو ان سے شکایات پیدا ہوئی ہیں اور سب کو انہوں نے ریلیف بھی دیا ہے جی ماشاءاللہ تو ایک بڑی ایک نادر شخصیت ہے نہیں تاریخ میں ان کا ذکر ہمیشہ عمر ہو چکا ہے چاہے کوئی اچھے الفاظ میں کرے کسی اور پیرائے میں کرے جو بھی کرے لیکن بڑی ایک ایسی شخصیت ہے جن پر توجہ دی جانی چاہیے تو بڑی اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ رہے یہ ان کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا نہیں جو بھی ہوا اتفاقل بھی گولی لگ سکتی لیکن وہ شخص جو ہے جس نے فائرنگ کی پکڑا گیا تمہارا اللہ تعالیٰ ان کی افادت کرے خوش رہے اور اسی طریقے سے سیاستدانوں سے لبرتے رہے ٹھیک آج پنڈی اور ہم نے استعاباد اور لاہور کا روح کرنا ہے کیونکہ دلچسپی کا پہلو تو یہ بھی کون کہاں کہاں سے کھڑا ہو رہا ہے میدان میں بریسٹر حسان نیازی خبر بھی آ رہی ہے وہاں سے فواد چوئی صاحب بھی لڑے ہیں پرویز الائی صاحب بھی چھے حلقوں سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں شباشی صاحب کراچی سے بھی لڑیں گے لاہور سے بھی اچھا اب یہ یہ دو کچھ بھی نومینیشن پیپرز کی خبریں آ رہی ہیں نا ہاں جی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کہ ایک سیاسی رہنمہ جو ہے نا یہ نا کہہ جی غیر سنجید ہیں نہیں وہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے کسی ایک حلقے میں اچھا آپ سمجھے اس لیے ایک سے زائد حلقوں میں جا رہے ہیں ایک سے زائد حلقوں میں یہ خبر آہم ہے یعنی ایک تو بات ہوتی ہے ایک زمانے میں اپنی پاپولاریٹی ثابت کرنے کے لیے لوگ کئی نشستوں پر انتخاب لڑتے تھے دلفکارلی بھٹر صاحب نے انیس ستت کا انتخاب کئی نشستوں پر لڑا تھا پھر خان صاحب نے لاہور سے بھی لڑا لڑکانہ سے بھی لڑا اور کئی نشستوں پر کامیاب ہوئے لیکن ڈیرہ اسماعیل خان نے ہار گئے مولانا مفتی محمود نے ان کو شکست دی ان کے مقابلے میں وہ امیدوار ٹاف کمپیٹیشن ہوا تھا ہار گئے لیکن ہار گئے باقی تمام ملکوں سے جیت گئے باقی تمام ملکوں سے جیت گئے لاہور میں ان کا مقابلہ جسٹس ڈاکٹر جسٹس جعوید اقبال سے ہوا تھا اچھا جو علامہ اقبال کے فردند ہیں بعد میں پھر وہ ان کو جج مقرر کر دیا گیا جعوید اقبال کو اور ایک اور شخص تھے میجر جنرل سرفراز اچھا میرے خیال میجر جنرل نہیں تھے یہ لیفٹین جنرل ہو گئے ہوں وہ وہ تھے جب انیس سو پینسٹ کی جنگ میں وہ لاہور جو ہے اس کی سرحد پر تینات تھے تو انہیں محافظے لاہور کا لقب دیا گیا اچھا تو یعنی اس کا مقابلہ بھٹو صاحب کا مقابلہ کسی عام شخصیت سے نہیں تھا کہیں میں وہ پاکستان جمہوری پارٹی میں شامل ہوئے اور رضا رسول اللہ خان کی جماعت جو تھی اور اس کے ٹکٹ پہ انہوں نے انتخاب لڑا بھٹو صاحب کو آگئے ہیں بھٹو صاحب کے مقابلے میں جعوید اقبال اور جنرل سرفراز وہ سے مفتی محمود اور دونوں جو تھے کوشش ہوتی رہی کہ دونوں میں سمجھوتا ہو جائے ایک امیدوار کھڑا ہو اچھا بڑی لمبی کہانی ہے لیکن ایسا ہوا نہیں تمہارا لیکن جو بنیادی حریف اس کے تھے بھٹو صاحب کے وہ جعوید اقبال تھے اور اس کے بعد سر فرانس صاحب کا نمبر آتا تھا لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ بڑی قداور شخصیات ان کے مقابل میں کھڑی ہیں ہاں ہاں ایسا نہیں ہے کوئی عام سیاسی کارکنہ کھڑا ہوا بڑا مارکہ ہے تو پھر ان کی جو جیت تھی بڑی معنی خیش تھی اس میں جو نواز شریف صاحب کے والد تھے میاں محمد شریف یعنی ان کی اتفاق فاؤنڈری تھی انہوں نے ڈاکٹر جعوید اقبال کو سپورٹ کیا آچھا اور ان کو ٹرانسپورٹ فرام کی تھی یہ کہا جاتا ہے یہ الیکشن کے لیے کیمپین کے لیے الیکشن کے لیے انتخابی مہم کے لیے اور اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے ان کے نام کے آگے وہ کروس لگا دیا تھا اور ان کو جو ٹیک آور کی گئی انڈسٹری یعنی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھئی ان کی یہ جو گستاخی تھی اس کی سزار کو دی جائے بہرحال جی آج چکے بیس دسمبر ہے تو آج سے بائیس دسمبر تک کاغذات نامزد کی جمع کرانے ہوئے جا سکتے ہیں اور فیرس جو ابتدائی وہ تئیس دسمبر کو عویزہ ہوگی اب جو آپ کے ایک اپنے عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی کئی حلقوں سے الیکشن لڑے تھے ساتھ سے لڑے تھے جیتے تھے ایک سنے کہاں تھی جیتے تھے ایک سے جیتے تھے اچھا اور وہ میں نے ان سے پچھ سوائل کیا میں نے کہا اتنے حلقوں کے اوپر آپ نے کیوں نامزد کی کہنے گے ان حلقوں کو خالی تھی نہیں چھوڑا جا سکتا تو میں نے کہا پھر دوزہ سیتیس حلقوں پہ آپ کو اپنے کاغذات داخل کر دینے چاہیے تھے ہر سیٹ پر کھڑے جاتے تو بارہ ان کی اپنا ایک مزاج تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بار بار یہ مطالبہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا کہ جو لوگ ایک سے زیادہ نشستوں پر انتخاب لڑتے ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک اگر اجازت اگر وہ پھر اگر اجازت ان کو دی جب دو سیٹوں پہ کامیہ ہو جائے پر کریں آپ کوئی ایک ریٹین کرتے ہیں یہ تین سیٹوں پہ کامیہ ہو جائیں پھر دو نشستیں جو ہیں وہ چھوڑیں گے اور پھر دوبارہ چناؤ ہوگا وہاں پھر دوبارہ چناؤ ہوگا پھر خرچہ ہوگا پھر اخراجات ہوں گے تو یہ مطالبہ خوطہ رہا ہے کہ وہ اخراجات جو ہے نا وہ پھر برداشت کریں ان لوگوں سے وصول ہوتی ہے یہ بیسے ہونا تو یہ چاہیے لیکن وصول ہی تو ہر پر یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے اور پھر یہ بھی چاہتا انڈیا میں تو انہیں چاہتا ہے کہ دو حلقوں سے زیادہ نیاب لگ سکتے ٹھیک مگر ہمارے ہاں ابھی تک ہم نے اس طرح کی کوئی اصلاح نہیں کی چلیے ابھی تو دیکھیں نا وہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ دن رات تک شوشت چھیڑتے کہ بھئی نواشری صاحب کے مقابلے میں فلان صاحب ہوں گے اور فلان بریم کے مقابلے میں نہیں وہ شکوا کر رہے ہیں کہ ہمارے کئی لوگ جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے کوئی تریسٹھ سے زیادہ کی فریز جاری کر رہے ہیں شریف کے مقابلے میں لیکھیں لڑے گی جو بھی ہو تو برحالے تو آپ روک نہیں سکتے کسی کو اب جس کو تو قانون نے ناہل قرار دے دیا ہے وہ تو حصہ نہیں لے سکے گا اور جو اہل ہوگا وہ لڑ سکتا ہے اچھا جی اشفاق صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پنجاب میں لاہور میں کونسی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے کاغذات نامزد کی حاصل کر لیے ہیں کیا خبر ابھی تک پہنچی کہ کہاں مارکہ دلچسپ ہونے کی توقع ہے تو آج پہلے روز سابق وزیراعظم میاں شہباز شریف کی جانت سے این نے ایک سو تئیس اور لاہور کے حلقہ صوبائی سملی کے حلقہ پی پی ایک سو تھاون کے لیے کاغذات نامزد کی حاصل کیے گئے اسی طرح سے استحقام پاکستان کی پائیٹی کے صدر عبدالعلیمہ نے این نے ایک سو انیس پی پی ایک سو انچاس اور پی پی ایک سو پچاس سے کاغذات نامزد کی حاصل کیے تحریکن صاف کے رہنما شہباز محمود نے این نے ایک سو اٹھائیس جاکتر یاسمین راشیب نے پی پی ایک سو چوٹر سے کاغذات نامزد کی ان کی جانت سے حاصل کیے گئے اسی طرح سے تحریکن صاف کے رہنما میاں اسلم اقبال نے پی پی ایک سو اکتر سے ان کی جانت سے کاغذات نامزد کی حاصل کیے گئے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس حکام پاکستان پائیٹی کے رہنما شویov صدیقی نے این نے 119 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے اسی طرح سے مسلمی قنون کے رہنمہ رانہ مبشر اکمال نے این نے 122 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے اسی طرح سے جو ازاد امیدوار ہیں لاہور سے این نے پی پی ایک سو اکسٹھ سے بہرشتر اسد قریب کلوار کی جانب سے بطور ازاد امیدوار کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے تو آج اس حوالے سے کاغذات نامزدگی زیادہ تعداد میں حاصل کیے گئے ہیں اور مجموعی طور پر تقریباً دو سو پچاس سے زائد تمام سیاسی جماعتوں اور ازاد امیدواروں کی جانب سے قائذات نامزدگی حاصل کی لاہور کی بات کر رہے ہیں نا لاہور میں ہمیں تو کتنے دن جاری رہیں گے یہ یہ دو دن ہے نا دو دن یہ بیس سے بائیس اسم بارن اب جو مولانا نے کہا ہے نا اور متحدہ نے بھی متحدہ نے کہ ان کی تاریخ میں توسید کر دی جائے اس کا کوئی خاص جواز نہیں ہے کیونکہ آہم اس وقت تک جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کیا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نومینیشن پیپر فائل کر دیتے ہیں اور جس سے وہ ٹکٹ دیتی ہے کوئی جماعت پھر وہ اپنا ٹکٹ جماعت کرا دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس میں بھی چار پانچ دن لگیں گے یہ دو دن تو ہے نا فیرست آئے گی تئیس کو اور چوبیس سے تئیس دسمبر تک کاغذات نامزبگی کی جانچ پڑتا آلے تیرہ جنوری کو ان کو نشانات الارٹ کیے جائیں گی اور پولنگ پھر آٹ فر بھی کیے گی اب آزاد حیثیت سے کئی لوگ اپنے درخواستے جمع کرا دیں گے جن کو پھر پارٹی ٹکٹ دے دے گی وہ اپنا ٹکٹ جمع کرا دے گا اور جو لڑنا چاہے گا وہ آزاد لڑ لے گا اور جو نہیں لڑنا چاہے گا کاغذات واپس لے لے گا ہونا تو یہ چاہیے ہمیں کو اصلاح بھی تو کرنی چاہیے نہیں جو لوگ کسی جماعت میں کا ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں ان کو پھر آزاد حیثیت سے لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے کسی پارٹی اس میں کیا منطق ہے پارٹی کا ٹکٹ آپ نے اپلائی کیا نہیں ملا آپ کو تو پھر آپ کو یعنی پارٹی کا ڈسیپلن وائلیٹ نہ کریں اپنے کاغذات واپس لے لیں مطلب ایک کوئی ایک تھوڑا اس کی تطہیر بھی تو کریں اس میں گند نکالیں بھی تو سہی نا اب ہوتا ہے کہ ایک جماعت کا پانچ آدمی درخواست دیتے ہیں ایک نے ایک کو ٹکٹ ملتا ہے چار میں سے تین کبھی دو کبھی چار وہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں اس جماعت کے ووٹ پھر تقسیم ہوتے ہیں اب تو مولانا اور متحدہ والے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پانچ سے چھے روز اور اس کی ضرورت نہیں ہو نہیں سکتا اب تو شہرول آگیا ہے اب ایک ایک دن کا وقت مقرر ایک ایک دن اس دن یہ ہوگا اس دن یہ ہوگا اب میرا خیال ہے اس میں یہ نا صرف یہاں پہ کچھ جائش ہے بلکہ وہ جو کل ہلکہ بندیوں کا معاملہ تھا جو بارز کے علامی آئے تھے اس پہ تو ہم نے سٹوری چھیڑ دی تھی پروگرام کے آغاز میں وہی درست ثابت ہوئی وہ بارز کے کچھ ترجمان سے لے کے اور دیگر جو ذمہ دار ہے حامد علی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے تھی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے اشارے پر اس اب کچھ ہو رہا ہے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا جی کہ اس کے خلاف درخواسوں کی سماعت ہم نہیں کریں گے یہ تو حضرہ کردی رہو نے حد بندیاں جو ہیں ان کا الیکشن کے بعد یہ جو کل برگریر ایجاز صاحب نے ننکانس ایک مختوب کی تھی اور شکایات پیش کی تھی اپنی تو شاہد گل صاحب جو ہیں ننکانس سے انہوں نے کہایا کہ نی جناب اس پہ ہمیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے حلکہ مندیوں پہ اور برگریر صاحب سے شدید اختلاف کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سکھوں کے ووٹ ہے نا سکھ گردوارہ جو ہیں ننکانس صاحب میں وہ سارے انہیں ایک سو بارہ میں ہیں اور انہیں اتراز نہیں ہے یعنی ان کے کوئی ووٹ تقسیم نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں شاہد گل صاحب چلیں یہ ذری بات ہے اور دوسری اب یہ تو ایک پھر اپنی اپنی ہو سکتا ہے برگریر صاحب کوئی مقابلے میں ہونا ہاں 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 ہوں گے اب بات یہ ہے ہر شخص کی اپنی راہ ہے نا کھلکہ ایسے بننا ہو چاہیے ایسے بننا چاہیے اب کھلکے بنا دیئے ہیں ان کے لیے ایک موقع دیا گیا تھا اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ موقع ختم ہو چکا ہے اب یہ ہلکہ بندی تم پکی ہو گئی ہے ہلکہ بندی پکی اور یہاں پہ مزید التباہ کا اگزتہ نامزدگی میں اس کے بھی کوئی صورت نہیں اس کو چاہیے آپ جو لوگ آزاد لڑنا چاہتے ہیں کسی جماعت کے لوگ وہ اپنا آزاد حصیت میں قاغت جمع کرا دیں کوئی اسلام آباد پنڈی کی بھی صورتحال اور اگر آپ نے گزشتہ کئی عرصے سے نعرے لگ رہے ہیں انتخاب کے انتخاب کے تو اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے کچھ تیاری نہیں کی کن کو ٹکٹ دینا ہے کن کو نہیں دینا ہے اب تو وہ شیڈول جو ہے اس کو تو موقع نہیں کرا سکتے ہیں یاسر ملک کو میں نے زہمد یاسر کیا نصار علی خان صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب آسد عمر یا ان کے کوئی عزیز یا دیگر لگی راہنماء انہیں اور پی ٹی اے کے راہنماء نے اسلامباد پنڈی سے کاغذات نامزدگی حاصل کی ہیں دیکھیں آج جو اسلامباد اور راول پنڈی میں چونکہ آج پہلا دن سا جو گہمہ گہمی رہی اس میں کوئی بڑے نام ہمیں اسلامباد میں اگر بات کی جائے تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ہمیں سامنے دکھائی نہیں دیئے لیکن سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راول پنڈی کے دو علکوں میں اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے ہیں اینے چھپن اور اینے ستاون میں راشد شفیق نے بھی اینے چھپن جو ان کے بتیجے ہیں انہوں نے چھپن اور ستاون میں اپنے کاغذات نامزدگی حاصل بھی کیے اور جمع بھی کروائے اس کے ساتھ ساتھ چودری نصار علی خان نے اینے تریپن سے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول کی ہیں انجینئر کمرو الاسلام ہے مسلم لیگون سے انہوں نے کیے چودری نعیم گجر جو ہیں انہوں نے بھی کاغذاتِ نامزدگی آہ حاصل کی ہیں اگر اسلامباد کی ہم بات کریں تو یہاں پر آہ جو سابق میر ہے شیخ انسر عزیز مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اسلامباد کے دو حلقوں سے آہ اٹھالیس اور سنتالیس کے لیے انہوں نے آہ اپنے کاغذاتِ نامزدگی وصول کی ہیں ڈپٹی میر زیشان نکوی جو ہیں انہوں نے کی ہیں نور اوان ہے جاپان کے پریزیڈنٹ ہے مسلمی گون کے انہوں نے اسلامباد میں این اے فورٹی سکس کے لیے اپنے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ وصول کی ہیں اصد عمر صاحب کی کوئی طلاع نہیں ہے بظاہر تو سیاسے سے دستاندار ہوئے چاہتے ہیں اصد عمر بھی تو اسلام آباس تھے نا آ جی بالکل دیکھیں اصد عمر سابق ایم اے نے اسلامباد کے انہوں نے آج نومینیشن پیپر نہیں لیے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بحاف پہ جو لیے آج علی بخاری ہیں وکیل انہوں نے لیے شہین صحبائی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے آج نومینیشن پیپر جو ہے وہ شہین صحبائی صاحب نہیں نہیں شہین جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہے نا شہین صاحب انہوں نے شہین صحبائی صاحب نہیں شویب شہین شویب شہین شویب شہین صاحب جی 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 ہم وہ کنی اور پہنچ گئے تھے نہیں نہیں میں مادرت چاہتا ہوں سلمان صاحب اور شامی صاحب شویب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں انہوں نے نومینیشن پیپر این ای فورٹی ایٹ سے حاصل ہی ہے بہت شکریہ یہ حاصل ہی ہے چلیہ ابھی تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اب چند روز میں پتہ جل جائے گا اور ابھی تو الیکشن کمیشن کو فوری طور پر یہ فیصل تو کرنا چاہیے نا کہ بھلے کا نشان جو ہے اس کا کیا مستقبل ہے یعنی پارٹی جو ہے اس کو الیکشن مانیں گے نہیں مانیں گے تاکہ پھر اس کی بارے میں اپیل کی جا سکے یہ جو ضابطہ اخلاق جاری کرتا ہے الیکشن جو آج بھی جاری کیا ہے وہ اسی نکات اور مشتمل علمبہ چوڑا اس میں نگران حکومت کے اوپر پابندی ہوگی اور سرکاری خرچ پر انتخابی مہم نہیں چل سکے گی ترقیاتی اسکینوں پر پابندی نظریہ پاکستان ملکی خود مختاری دیگر افواج پاکستان کی شہرت اور تزہیر کا پہلو نے نکلے گا بغیرہ بغیرہ یہ ضابطہ اخلاق صرف یہ اس صفحے کی پریس لیس کی حد تک ہوتا ہے یا اس پر عمل درامت کبھی ہوا ہے نہیں پریس لیس تک اسے ہی ہوا کیسے اس کو یقینی بنائیں گے بس یہ جس کی گردن ناپنا چاہیں گے اس کو پکڑ لیں گے تو انڈیا میں الیکشن کمیشن جو ہمارے الیکشن کمیشن سے کہیں زیادہ کم طاقت رکھتا ہے وہ کیسے اس پر عمل درامت کر لیتا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جو سیاسی چماتے ہیں ان کے جو امیدوار ہیں وہ اہد کریں پہ پابندی کریں گے پس چوٹی موٹی وائلیشن ہو جائے ہم تو الیکشن کمیشن پکڑ لیں اس کو ہم تو جہاں ہر امیدوار جو ہے یا بڑی تعداد میں جو امیدوار ہیں ہم انہوں نے یہ تہیہ کیا ہو کہ ہم نے خلافوردی کرنی ہے ہم نے کم شترے بے مہار بن کے دکھانا ہے اور ہم نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں کرنا ہے ان کا کیا کریں گیا یہ تو فلٹ گیٹ کھل جاتا ہے نا بھئی جس ملک میں ٹریفک رولز نافذ نہیں ہو سکتے لیسنس کے بغیر موٹر سائیکل اور گاڑیاں لوگوں کو کچلتے پھرتی ہیں کچلتی پھرتی ہیں ان کا کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا جس ملک میں شہروں کے اندر لاہور کے اندر بہنے والی گجرہ والا کے اندر بہنے والی نہر جو ہے وہ گندہ نالا بن چکی ہے وہاں چیف جس صاحب رہتے ہیں گورنر صاحب رہتے ہیں وزیر اللہ رہتے ہیں پورے شہر کی غلازت وہاں جمع ہوتی ہے اور سارا میڈیا جو ہے وہاں رہتا ہے بڑے بڑے اخبارات نکلتے ہیں ٹی وی چینل جب بے ہنگم پھیلا ہوگا شہر کا بغیر ٹاؤن پلاننگ کے تو یہی ہوگا آپ دیکھیں نا موٹر وی پہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے کسی لاری کا اس کے بعد وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس حرکت میں آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے ذمہ دار کون ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی موٹر ویکل انسپیکشن ہوگی دیکھا جائے گا کہ ناکز پھر پھر کہاں جاتے ہیں لیسنس کے بغیر یہ لاہور میں جلانے کا کوئی کہیں دنیا میں تصور ہے سوال نہیں پیدا ہوتا تو پھر آپ یہ یہ ذاپتہ اخلاق کے بارے میں سوال دو کر رہے ہیں بس پھر یہ اس لیے کہا رہا تھا کہ شاید جو عوام کا اعتماد اس پہ بحال ہو سکے جو ہماری ریاستی مشینری جو ٹریفک رولز نافذ نہیں کر سکتی اور ہر دو تین سال کے بعد ہم اعلان سنتے ہیں تجاوزات ختم کی جائیں گی ابھی یہ ہمارے محسن نکوی صاحب کی طرح سے بھی اعلان ہوا ہے کیا جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کیے جائے گا پچھ تجاوزات قائم کیسے ہوتی ہیں ہر دو سال کے بعد قائم ہوتی ہیں تین سال کے بعد قائم ہوتی ہیں جیسے جیسے شہر پھیلتا ہے تجاوزات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس لیے پاکستان جو ہے اللہ تعالی جو ہے ہمارے حال پہ رحم کرے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہمارے رہن ماں کو اپنے لوگوں کی بہبود کا میں تو بہبود سے مجھے اوہو میں تو دیکھتا ہوں نا کچھ اور ہی میرے دل پہ میرے چھولی چلتی ہے کس بات پہ جب میں خبر پڑتا ہوں ورلڈ بینکی ریپورٹ پڑتا ہوں پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے کم تر آمدن پاکستانیوں کی ہے جی بالکل ہوتی ہے پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ پچھے سکول سے باہر ہیں ڈھائی کروڑ پاکستان کے ہیں ڈھائی کروڑ کے قریب ہیں تو اس کے بعد ہمیں نید آنی چاہیے ابھی تو مال نیٹریشن کی بات نہیں آپ کر رہے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں جو آپ دیکھیں کہ لاکھوں بچے جگیوں میں پروش پا رہے ہیں اور سر ابھی تک تو ہم پولیوں سے جان نہیں چھوڑا سکے پوری دنیا نے چھوڑا لی ہے جگیوں میں ہاں جی وہ ایک ہمارے مبشر حسین چاند صاحب ہیں وہ جگیوں میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں انجیوز بنا کے کیا کرے ہیں بھائی جگیوں میں بچے کتنے پروش پا رہے ہیں لاکھوں بچے ان کی فکر ہے کسی کو اور وہاں جو لوگ بڑے بڑے شہر جو ہیں ان کے آپ جائیں آپ شہر کے اردگرد دیکھیں کتنے خانہ بدو جگیوں میں لوگ رہتے ہیں نہ بارس سے بچ سکتے ہیں کوئی ایک انجمی آؤ تو پھر ہے نا سر کس کس کا نوحہ پڑھیں گے آپ کیسے نید آتی ہمیں یہ بڑے بڑے گھر بنا کے ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی نہیں جب تک ایک ایک اس حوالے سے بے حص ہیں بے حص ہیں تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں پھر ضابط اخلاق کوئی ضابط اخلاق کہاں قانون کہاں میں 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 آپ کی توجہ ایک اور مدے کی جانب لے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو وہ نوحہ جو آپ کبھی ختم نہیں ہوگا کہ جس ایشو پہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہیں یہی آہ نوحہ سامنے آئے گا اور یا جو کل میں نے کل میں نے جو اشرف انساری صاحب کا ذکر کیا تھا نا آپ سے نون لی کے پارلیمانی پارٹی اور بورڈز کے جلاس ہو رہے ہیں ٹکٹس کے اصول کے لیے امیدوار آتے ہیں مختلف کے وہاں قائدین مخاطب ہوتے ہیں جو ممکن امیدوار ہیں تو اشرف انساری صاحب کس ہے میں نے کوئی سنایا تھا ہاں جی اب وہ اور بھی آگئے ہیں نہیں اشرف میں مولوی غیاس کا بعد میں آج مولوی غیاس آئے ہیں ناروال سے ان کے تعلق ہے لیکن اشرف انساری صاحب نے اس واقعے کے بعد ایک ٹی وی چینل پہ وہ اپیر ہوئے انہوں نے کہا جی میں تو سورہ علی عمران کی تلاوت کر رہا تھا میں تو فلاں بات کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے سنا نہیں جا رہا تھا مجھے کہا گیا تھا بیٹھیں یہ کیا گفتگو آپ کر رہے ہیں حالانکہ گفتگو جو ہوئی میں نے آپ کو کل ریپورٹ کر دی جس کے اور فائے نشائے دیتے ہیں مولوی غیاس آدین ناروال سے بڑے دلچس شخص نے کہا بھی موٹر بائیک پہ بھی پنجاب اسیمبلی آیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا تو پرانے بندے ہیں ان کی اپنی جڑے وہاں پہ ہیں وہ آج جب مخاطب ہوئے مائیک پہ تو نوازشی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نون لیگ میں کب آئے ہیں تو انہوں نے کہا آج ہی آئے ہیں تو پھر ان کی جو وابستگیاں تھیں جیسے انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا اور پی ٹی ای کے ساتھ نشار ڈاہا وغیرہ جو پانچ رکنی ایک گروپ بنا تھا اس کے سنگ ہو لیے پھر دوبارہ حمزہ صاحب کے ہاں رجوع کیا اب ٹکٹ لینے آگے تو انہوں نے کہا جی حالہ تو واقعہ ایسے تھے کے نون لیگ چھوڑنی پڑی تو ان کی گفتو کے دوران بھی وہاں پہ بیٹھے لے گی لوگوں نے ہوتنگ کی نعرے بازی کی آپ کو تا پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی کے ان کو توڑا گیا توڑا گیا ان کی وفاداریاں جو ہیں تبدیل کی گئی پھر حکومت ختم ہوئی پرویدلائی کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ جو ارکان وفاداری بدلیں گے نا ان کے ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے نہیں گنیں گے آج تک اس پہ تبرہ ہوتا ہے اس انٹرپیٹیشن پہ تو بات یہ ہے کہ کیا کہوں میں جب آپ کو ضرورت پڑھتی ہے آپ وفاداریاں حاصل کر لیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں لوگوں کی ان کو بھی تو کوئی ان کو ٹکٹ دیئے نا پھر جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی ٹکٹس ملے مسلم لیگ ان نے ٹکٹ دیئے بیس زمنی انتخابات ہار گئے ان کے ساتھ کیا ہوا ہارے نا پھر بلکل ہارے بری طرح سے ہارے ہارے ہاں بلکل ہارے لیکن یہ ایکسرسائز تو ہوئی نا بلکل ہوئی مجبوراں مجبوراں آپ کو ان کو ٹکٹس دینے پڑے آپ نے بندے بٹھانے پڑے جو لیگی کینڈیڈیٹس تھے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں مجبوری کہتے ہیں تو کسے دیتے ہیں آپ پارٹی آپ نا نو کانپیڈنس پیش کریں انہوں نے ووٹ دیا مجبوری تھی مجبوری تھی ابھی بھی آپ دیکھیں راجہ ریاض صاحب لگے ہیں بیٹھے بیٹھے نا نہیں وہ بھی ایسا وہ تو طلال چودری کے ساتھ بھی لگتا ہے ٹکٹ کے معاملے پر تقریباً ہاتھ ہو گیا ہے اور دانال عزیز صاحب کے ساتھ ہمارے ہاں ہمارے ہم ہاتھی کے دانت ہیں پیجتے کھانے کے اور ہوتے ہیں ایک سوال ہے میرے آپ سے یہ جو چاہے مولوی غیاس ادین صاحب ہوں یا یا شرف انساری صاحب یا دیگر ایسے اناسے کسی اور پارٹی میں بھی اگر ہوں جب واپس آئیں ٹکٹ دینی چاہیے جب آپ ان کو یہ کہہ کے واپس لائیں کہ آپ کی غلطی معاف کر دی ہے اب ہمیں ووٹ دے دیجیے اور وہ آ جائیں تو یہ جال میں پھنس جائیں ہاں تو پھر بتائیں مجھے تو پھر یہ نون لیگ کے جو قائدین بیٹھ کے ہوتنگ کرتے ہیں نہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے نا کتاب آپ نے معاف کیوں کیا اور تاب ووٹ کیوں لیا جب آپ واپس لائے واپس لائے نا ان کو واپس لائے تو ان کو یہ تسلیل دیو نہیں واپس لا کے پریس کانفرنس کی تھی کہا کہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے وہ جمیل شرکپوری صاحب تھے جلیل شرکپوری جلیل شرکپوری وہ بھی واپس آگئے بھائی بات یہ ہے جب آپ واپس لائیں گے پھر بیچارے وہ آپ کے کہنے سے ووٹ دیں گے تو ٹکٹ تو مانگے گے پھر آپ ٹکٹ تو مانگے گے تو پھر آپ ووٹنگ نہیں کر سکتے نہیں پھر آپ کیا کہیں پھر کچھ تو دوترلی دیں ان کو وہ جیسے وہ یہ سوال بالخصیصی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ ماسکٹ تارے سنگھ تھے نا انہوں نے برت مرن برت رکھا تھا وہ سکھوں کے تحریک میں جی اور وہ مرن برت توڑ دیا بیچ میں تو ان کو سزا دی کہ آپ یہاں بیٹھ کے جوتے صاف کریں گے اور برتن صاف کریں گے گردوارے میں امرہ سر میں یہ ان کو سزا ملی تو کوئی ایسی سزا ان کو بھی دے دیں کیا کہ وہاں کوئی بھول بھائی دو دن کے لیے آپ جوتے بھولتے صاف کریں گے لوگوں کے وہاں باہر گیٹ پہ بیٹھیں گے سراصل میں بہلا فصلہ کے آپ ان کو واپس آپ اس سے پالش کروانا چاہ رہے ہیں یعنی وہ سبز باغ دکھاتے ہیں وہ پالش کہیں اور کرنا چاہتے ہیں بارہل اس کے بعد مجھے بریک لے دیں سر وہ کہیں اور پالش کرتے ہیں کبھی دوسرے بوٹ کو کیا کریں ایک بریک سر بس کریں بس کریں ایک بریک ناظرین ہم نے بڑھنا ہے بلوچستان میں جو بڑی کامیابی ریاستی داروں کو حاصل ہوئی اس پر ڈاکٹر کمرچی میں سیکیورٹی ایکسپرٹ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن اس سے پہلے دو چیزیں ہیں ایک تو سر وہ جو پروگرام میں جب گفتکو بھٹو صاحب کی آپ کر رہے تھے اور عمران خان سب پہ ذکر ہوا ساتھ نشستوں کا تو وہ پرانی نہیں جہاں بے ایک جیتے تھے یہ میں دوہزار بائیس اکتوبر کی بات کر رہا تھا جب وہ سات ہلکوں سے قومی اسیمبلی کی جیتے تھے اور آٹھویں سیٹ پہ مہربانو قریشی کا مقابلہ تھا یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ پرانی بات جی اچھے اب شوقت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارا پیٹا گیا ہے ان کے بخلہ کے ساتھ بتتمیزے کی گئی سنم جعوید کے والے صاحب کہتے ہیں اس طرح پی ٹی ایک 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 رانماؤں کی جانب سے سلسلے میں شکایت کی جا رہی ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جن لوگوں کے قاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں یا مشکلات ہیں ان کو کہیں کہ آن لائن پیپر خود لے لیں چیف الیکشن کمیشنر ان کے قاغذات نامزدگی وصول کر لیں خود آن لائن تاکہ مسئلہ بیچ میں حل حکاوٹ ختم ہوتا ہے یہ جو لیول پلینگ کا حکم تو دے رہے ہیں لیکن اس کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھائیں عملی کام کرے نا اور خود سپریم کورٹے کو بھی نوٹس لیانے چاہیے دیکھئے یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے آپ اس کو قاغذات داخل کرنے کی اجازت دیں اور اس کے ساتھ یہ وہ سلوک نہ کریں جو مقبودہ علاقوں میں کیا جاتا ہے بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک سر ہمارے سر ڈاکٹر کمر شیما صاحب ہیں ان کو میں نے زحمت اس لیے دیئے آپ یہ ہے بات یہ جو بلوچستان ہے اسی کی بات کر رہا ہے ان پہ مسنگ پرسنس کا ایک ان کے جو لوحکین ہے وہ بھی ایک جلوس لے کے پوٹر سے روانہ ہوئے ہیں اور جنوبی پنجاب سے اب وہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو بھائی کو ان کے ہاتھ دل پہ بھی تو ہاتھ رکھے نا بلکو رکھنا چاہیے اس سلسلے میں کمیشن بنا ہوا ہے ان کو ان سے ملنا چاہیے نگران وزیر آزم جو ہیں ان کا تعلق یہ درست ہے کئی لوگ پہاڑوں پہ چڑ گئے کئی لوگ بیرون ملک چلے گئے کئی لوگ خود نہیں لڑنے بڑنے پہ آگئے سارے مسنگ پرسنس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے ان کو ٹھیک آدارے نے اٹھا لیا لیکن 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 اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ایک ایک کا سراغ لگانا چاہیے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بی این نے اس کے کمانڈر سرفراز بنگرزی انہوں نے ہدھار ڈالے ہیں ستر ساتھیوں سمیت ڈاکٹر کمر شیما صاحب یہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ مائل سٹون کتنی بڑی سکسس ہے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے لیے بہت شکریہ شامی صاحب اور جامی صاحب دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب گلزار امام شمبے نے کا ایریسٹ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے اور ان کا جو ہتھیار ڈالنا ستر لوگوں کے ساتھ ایک تو اس چیز کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو نیریٹیو اکثر ہمارے پاکستان میں پلے کیا جاتا ہے جی کہ مسنگ پرسن ہے تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر گئے ہوئے ہیں جو کہتے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو جی وہ غائب ہے تو لہٰذا وہ مسنگ پرسن ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو کہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں سو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا اور دوسرا اب آپ کو یہ جانا چاہیے کہ یہ یہ جو گروپ تھا اب اس نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا تو اس کے میسج بہت کلیر گیا ہے اور میسج یہ گیا ہے کہ جناب ریاست جو ہے وہ تمام ان لوگوں کو امبریس کرنا چاہتی ہے جو اتھیار ڈال دیں کانسٹیشن کی ریسپیکٹ کریں اور پاکستان کے آئین کو ویالیو کریں ان تمام لوگوں کو ریاست امبریس کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان کو ان کو یہ موقع ملے گا حق ہوگا کہ عام شہری کے طور پر سیاسی کارکن کے طور پر کردار ادا کر سکے بلکل شامی صاحب اور یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جب آپ نے اتھیار پھینک دیئے آپ پولٹیکل پارٹی بنائیں آپ الیکشن لڑیں آپ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ان کا حصہ بنائیں یا آپ اپنی سیاسی جماعت بنائیں آپ کو جو سوٹ کرتا ہے کریں لیکن ایک چیز تو بڑی کلیر ہوئی کہ بلوچستان کے جو یوت ہیں ان کو بھی پیغام چلا گیا ہے کہ بھائی ایسے لوگ جو لوگ تھے جو یوت کو گمراہ کر رہے بلکل بلکل اور جو کہہ رہے تھے آؤ اتھیار اتھیار پکڑو اور لڑو اور ان کا بھی پتا چلا اور دوسرا جہاں سے پیسے آ رہے تھے جو لوگ ان کو کانٹینیوزلی جو ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے تھے پیسے کی سپورٹ دے رہے تھے جیسے ڈرگ کا استعمال ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جامی صاحب کہ یہ گورننس کا ایشو ہے ہماری فیڈرل اور پروینچل سب سے بڑی میجر ریزن تو تھی یہی نا جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور ان کو جیسے ہی وہ گورننس بہتر ہوگی ان کو آن بورڈ لیا جائے گا روزگار کے مواقعیں ملیں گے تو وائی بود سامن گو ٹو دی ماؤنٹینز بہت شکریہ ہے ڈاکٹر کمر شیما صاحب سار ایک ایک اور تمام وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چڑے ہوئے ہیں واپس آ جائیں یہ ایک میں معلومات دے دوں آج میری بلوچستان میں کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی یہ سرفراز بنگل زئی بانی ہے بی این اے کا اور یہ جو انارکلی بازار دو ہزار بائیس لاہور میں ایک انتہائی قیامت خیص واردات ہوئی تھی یہاں پر دہشت گردی کی اس میں بھی ملوث تھا اور یہ پہلا ترجمان تھا آہ بی این اے کا گلزار امام شمبے صاحب تو وجہ بنے وہ چھوڑ گئے پھر وہ آئے اور یہ چونکہ مستون کا جو علاقہ ہے جو اہل بلوچستان وہ جانتے ہیں وہاں بنگل زئی سٹینٹھ کی وجہ تھی اب مستونگ ہو یا بنگل زئی ٹرائب ہوں اس واقعے کے بعد یہ بہت بڑی ایک یعنی برحال میں کہوں گا ون ایٹی کا یہ شفٹ آئے گا توبہ کریں وہ گلے سے لگ جائے ہمارے آنکھیں بسم اللہ الحمدللہ اچھا آپ وہ ٹرمٹ ٹرمٹ یوں ہیں ان کو تو سر وہ تو میں نے پورا موضوع رکھا تھا کہ پروگرام کا آغاز اس سے کروں آج آپ نے پتہ نہیں آپ نے ٹرمٹ کے چکر میں پڑھے ہوئے ہیں ان کا یاد ہی نہیں آپ کو سر کوئی ایک مماثلت ہو تو پھر آنا کیا کروں گا ڈونلڈ ٹرمٹ جو ہیں وہ ایک ریاست کیا اس کا نام ہے کولوراڈو کولوراڈو وہاں کی سپریم کورٹ نے ان کی سپریم کورٹ نے کہا جی یہ تو کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اب وہ وہ فیصلہ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف اسی ریاست پہ نافت ہوگا یعنی وہاں وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکیں گے بیلٹ پیپر پہ ان کا نام نہیں ہو سکے گا اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں یہ چار جنوری تک اپیل کا حق قائم رہتا ہے آپ کو پتہ ان کے وکیل نے کیا کہا وہ بیان سن کے آپ کو لگا کہ سونا سونا بیان ہو وہ کہتے ہیں جی انتہائی غیر جمہوری فیصلہ ہے اس انتہائی غیر آئینی غیر جمہوری فیصلہ ہے اور ان کی جو پاپولارٹی ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب اس پرس کے آغاز میں پرائمریز کے لیے جانا شروع کیا تھا اس کا دور ترڑنے کے لیے انہوں نے کندے استعمال کیا تھا انہوں نے ایک جملہ یوز کیا تھا کیپٹل ہیل میں جو میرے کارکنان ملوث تھی ان کا دفاع کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے مضمت نہیں کی تھی ان کی ان کا نومی جی 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 اور ایک بریک لے لیتے ہیں خیر یہ قصہ اگلی پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے آرمی چیف کی جو امریکہ ہے مصروف ہے تو اس کا ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے نقطہ ناظر کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل تب تک لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ